یونان کے دارو الحکومت ایتنس کی فضاؤں میں تاحل آنسو گیز کا دھوان پھیلا ہوا ہے متنازہ بل پر بحث شروع ہونے سے قبل ہزاروں مظاہرین نے پارلیمنٹ کا گھراو کیا مظاہرین نے کئی عراقین کو پارلیمنٹ جانے سے بھی روکا ایوان میں بل پر گرمہ گرم بحث ہوئی تو دوسری جانب مظاہرین نے امارت کے باہر محل کو گرم کیے رکھا پولیس کے ساتھ جھڑپوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا اس دوران پولیس اور مظاہرین میں آنکھ مچولی کا کھیل دیکھنے میں آیا مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور بوتلے پھینگی آئی ایم ایف اور یورپی یونین کی جانب سے یونان کو معاشی بہران سے نکالنے کے لیے سترہ ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کو کفائش شاری کے بل کے ساتھ مشروط کیا گیا تھا بل کے منظوری کے بعد یونان فوری طور پر دیوالیا ہونے سے بج گیا ہے جبکہ اقدامات پر عمل درامت سے متعلق ایک اور بل پارلیمنٹ میں پیش دیا جائے گا معاشی اصلاحات کے تحت ایک لاکھ سے زیادہ ملازمتیں ختم کر دی جائیں گی شہریوں پر ٹیکسز کا بوچ بڑھائے جائے گا اور سرکاری ملازمین کی مراد بھی ختم کی جائیں گی ان اقدامات کے بعد ہی آئی ایم ایف اور یورپی یونین دوسرے مرحلے میں ایک سو بیس ارب یورو کا مکمل بیل آؤٹ پیکج فراہم کریں گے متناسبیل کے خلاف بائیں بازو کی جماعتوں اور مزدور یونینز نے پہلے ہی ہرٹال کی کال دے رکھی ہے